مقبوضہ کشویر وی بھارتی بربریت کا معاملہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں اٹھانے کا اعلان عالمی برادری سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا مطالبہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاف میں برہان وانی جد و جہد آزادی کا شہید قرار نواز شریف کا صحتیابی کے بعد مخالفین پر پہلا وار آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج سے پتا چل گیا دو سیٹے لینے والوں کی حکومت مخالف تحریک کیسی ہوگی نواز شریف کا مظفر آباد میں خطاب کشمیر بنے گا پاکستان کا بھی نعرہ مقبوضہ کشمیر کو ان شہیدوں کو بھی یاد رکھنا جو اپنی تحریکی آزادی کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر رہے ہیں ان کی تحریکی آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کر رہے گی اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں محلق ہتھیاروں کا استعمال بند کرانے کا مطالبہ سینٹ میں بھارتی مظالم کے خلاف مضمتی قرارداد منظور دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی مقبوضہ وادی میں یوم سیاہ بھارتی فوج کی پائرنگ سے ایک اور شہری شہید سوپور میں پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا رینجرز نے سیکیورٹی فرائز انجام دینے کا اعلان کر دیا ہائی کورٹ نے وفاق سندھ اور رینجرز سے نو اگست کو جواب طلب کر لیا رینجرز کو اکتیارات دینے کا معاملہ دوبئی میں تیہ ہوگا بلاول اور فاروق ایش نائک ارب امارات چلے گئے وزیر اعلیٰ اور اہم مزرع کی بلاول بھٹو سے ملاقات قائم علی شاہ نے فور کمانڈر کے ساتھ باتشید کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا وزیر داخلہ سندھ کو اسد خرل کی فکر حکام کو پولس تحویل میں لینے کے لیے حکمت عملی بنانے اور عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کراچی میں وسیم اقتر اور روپ صدیقی کی گرفتاری کے خلاف متحدہ کا احتجاج خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں قائم علی شاہ مسنوعی اکثریت کے باعث وطیرالہ ہاؤس میں بیٹھے ہیں انیس خائم خانی کے خلاف جلاو گھیراو اور دہشتگردی ایکس کا مقدمہ کراچی کی عدالت نے ملیر کینڈ پولس کو گرفتاری کی اجازت دے دی افغان دالبان کمانڈر رحم اللہ کے دو بھائی کراچی سے گرفتار سلیم اللہ اور رفی اللہ تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کراچی میں مجلس وعدت المسلمین کے نمائش شورنگی سٹیل ٹاؤن ملیر پندرہ اور انچولی میں دھرنے اہم شارہیں بلوک لاہور میں مال روڈ پر احتجاج بسترین ٹرافک جام اے آئی جی آپریشنز اسلام آباد آشر حمید اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے ناک سے خون بہ رہا تھا لگتا ہے موت حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوئی پولس کا موقف کندیل بلوچ کو مفتی قوی کے ساتھ ویڈیو آنے پر برادری نے مارنے کا فیصلہ کیا قتل کیس میں اہم پیشرف کئی قریبی رشداروں کو حراست میں لے کر پوجھ گچ مرکزی ملزم وسیم کا لاہور میں پولیگرافکس ٹیسٹ کسٹم انسپیکٹر قتل کیس میں آیان علی کے وارن گرفتاری معطل سپریم کورٹ نے سیکیٹری داخلہ ایسے چوتھانہ وارس خان اور دیگر فرقین کو نوٹسز جاری کر دیئے حیدر آباد کے لاقے بردھانی میں بینک ٹکیتی کے ملزموں کی نشاندہی پر پولس کا چھاپا تین ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے حلات الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر اوپوزیشن لیڈر خوششاہ نے ناموں کی فیرست پالیمانی کمیٹی کو بھیج دی نیب کا پینما لیگز پر شریف فیملی کے خلاف کاروائی سے انکار فراہم کیے گئے شواہد سے جرم ثابت نہیں ہوتا حکام کا عوامی تحریک کو جواب خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کے ناراض ارکان اسیملی کی اہم بیٹھر پرویس خٹک پر فنڈز کی غیر مساوی تقسین کا الزام وزیرالہ کے بیٹے کی حکومتی معاملات میں مداخلت پر اظہار تشویش سینئر سیاستدان میراج محمد خان کراچی میں سپردے خاک نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد مشرکت کراچی انتظامی کی تمام ریپورٹس مسترہ تین دن میں پبلک پروپٹی سے بل بورڈز ہٹانے کا حکم عمل نہ کرنے پر فردے جرمائد ہوگی ججس کے ریماک ڈیڈ لائن ختم وزیرالہ سندھ کراچی کو صاف کرانے میں ناکام کچھرہ اٹھانے کے لیے فلاحی تنظیمیں میدان میں آگئیں پندرہ روزہ مہم کا آغاز پھیک دیں گے قلم دوار کمپیوٹر لیپ ٹاپ سب پھیک دیں گے ہم جھاڑو اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے ملک ہمارے صوبے کا وزیرالہ سو رہا ہے ایک دن دو دن تین دن صفائی کے لیے بھی کوئی وقت یا الٹی میٹم دیا جاتا ہے گندے پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا گجروالہ میں یوسی گیارہ کی لیگی چوئے مین کا گندے تالہ پر اجلاس سواسہ حکام کے خلاف نہ رہے شاہ باش اسلام آباد انتظامیاں چالیس لاکے ٹائر غائب ہونے بر بیس کروڑ کے ٹینکر کبال خانے کی زینت بنا دئیے گئے پرائیوٹ گاڑیوں میں پانی کی فراہمی لاہور میں بچوں کے اخواہ کا معاملہ پولیس نے افغان بستیوں میں کریک ڈاؤن کے لیے فیرس تیار کر لی شوہر کی چوری چھپے دوسری شادی پر جھگڑا سائیوال کی فیملی کوٹ اکھاڑا بن گئی خواتین نے بھی ہاتھ کھول لیے چیل سے بڑی چمگادر سکھر کے باغات میں ڈیرے انسانوں اور جانوروں پر حملوں کے واقعات بڑھ گئے لوگوں نے راتوں کو گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا فیصل آباد کی عدالت میں کھینچا تانی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی نے گھر لے جانے کے لیے والدین کی کوشش ناکام بنا دی شوہر موقع دیکھ کر رفو چکر پنڈی اور اسلام آباد میں بارش حبس کا دو ٹوٹنے پر مجھائے چہرے کھل اٹھے ظلم و ستم کے کوہے گرام پر کب تک ضبط کیا جائے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا معاملہ پاکستان عالمی سطح پر اٹھائے گا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں بھی یہ معاملہ پیش کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے برحان مظفر وانی کو جد و جہد آزادی کا شہید قرار دے دیا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عابد ملک کی ریپورٹ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سیول اور عسکری قیادت ہم آباز بھارت اور عالمی تنظیموں کو دو ٹوک پیغام معاملہ قوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں اٹھانے کا فیصلہ پرانو دین وانی جد و جہد آزادی کے شہید قرار قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں وزیراعظم نواز شیف نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں طاقت کا بے رحمانہ استعمال انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے بھارت کی جانب سے مقبوزہ کشمیر کی جد و جہد کو اندرونی معاملہ قرار دینا غلط ہے بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادی کو دبا کر کشمیر پر قبضے کو جائز قرار نہیں دے سکتا سیول اور آسکری قیادت نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ قتل عام کی تحقیقات اور حقائق جاننے کے لیے مشن مقبوزہ کشمیر بھجوایا جائے اجلاس میں آرمی چیف دی جی آئی ایس آئی سمیت اہم وفاقی بزراء نے شرکت کی عابد ملک دنیا نیوز اسلام آباد مقبوزہ کے بعد آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں جہاں شیر دھاڑا دل کے آپریشن کے بعد وزیراعظم نے دبنگ خطاب کیا کیونکہ وزیراعظم کامیابی سے خوش ہوئے وزیراعظم کا دل خوش ہوا کامیابی دھرنے سے نہیں کچھ کرنے سے ملتی ہے وزیراعظم نواز شریف نے حریفوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اس کے ساتھ کہا کہ دو نشستے جیتے والے کیا تحریک چلائیں گے پاکستان آزاد کشمیر انتخابات نون لیگ کی جیت کا جشن مزفر آباد میں وزیراعظم نواز شریف نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب میں سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں دیا کہتے ہیں دھرنوں سے سیاست میں کامیابی نہیں ملتے سیاست میں کامیابی جو ہے وہ دھرنے سے نہیں بلکہ کچھ کرنے سے آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دھرنہ دیں گے جو کہتے ہیں ہم اپنا تحریک چلائیں گے سڑکوں پہ پاکستان کی گلیوں میں وہ اتنی ہی تحریک چلائیں گے جتنی سیٹے ان کو آزاد کشمیر سے ملی ہیں دو سیٹے نواز شریف کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا وہ کامیاب ہو کر رہے گی مقبوضہ کشمیری کو ان شہدوں کو بھی یاد رکھنا جو اپنی تحریک آزادی کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر رہے ہیں ان کی تحریک آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کر رہے گی اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان وزیر آزم نے کہا نواز شریف جتنا پاکستانی ہے اتنا ہی کشمیری بھی ہے جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا ہی میں کشمیری ہوں نواز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے دوسری جانب سندھ میں رنجرز کے اختیارات کا معاملہ جون کا تون ہیں وزیر آلہ سندھ سے کور کمانڈر کراچی کی ملاقات ہوئی اور پی بلس پارٹی کے بڑے دبائی پہنچ گئے ہیں معاملہ ویسے کا ویسے ہی ہے پی بلس پارٹی کے بڑوں نے سر جوڑ لیئے بلاول بٹو زرداری بھی چلے گئے سندھ ہائی کورٹ نے بھی فریقین سے جواب طلب کر لیا سندھ میں رنجرز کے اختیارات میں توسی ہو کی یا نہیں معاملہ ابھی تک لڑکا ہوا ہے مشاورتی عمل بھی جاری ہے پہلے وزیر آلہ اور کور کمانڈر کراچی کی ملاقات میں صورتحال پر غور ہوا پھر بلاول بٹو نے قائم علی شاہ اور دیگر وزراء کا اجلاس پلا لیا آسف علی زرداری نے بھی دبائی میں پارٹی رانماؤ کا اجلاس طلب کر لیا ہے پی پی چیئرمن بھی شرکت کریں گے ادھر رنجرز نے سیکیورٹی فرائز بدستور انجام دینے کا اعلان کیا ہے تجارتی تعلیمی مراکز اور مساجد میں اجتماعات کے موقع پر دستے تائنات رہیں گے دوسری جانب رنجرز کے اختیارات سے متعلق سامات کے دوران سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے نو اگست کو جواب طلب کر لیا ہے صوبائی وزارت داخلہ نے سندھ میں کشیدگی کا سبب بننے والے اصد کھرل کو پولس کی تحویل میں دینے کی حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اقتدار کے عوانوں سے سڑکوں پر آتے ہیں کراچی اور لاہور میں ایم ڈیو ڈیو ایم کے مظاہروں کے سبب اہم شارعوں پر بدترین ٹرافک جام دیکھنے میں آیا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہیں اور شہری سڑکوں پر خار ہوتے رہے کراچی میں مجلس وعدد المسلمین کے دھرنوں کے وائز اہم شارعوں پر بدترین ٹرافک جام رہا جبکہ لاہور میں بھی چیرنگ کروس پر احتجاج سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہے کراچی میں ایم ڈیو ڈیو ایم کا ٹارگٹ کلنگ کے خلاف چار مقامات پر احتجاج تمائز چورنگی، سٹیل ٹاؤن، ملیر پندرہ اور انچولی میں دھرنوں کے باعث شہر کی مصروف ترین شارعوں، نیشنل ہائیوے، ایم ایجنا روڈ، چارہ فیصل پر بدترین ٹرافک جام رہا گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی اور شہری کئی گھنٹے ٹرافک میں پھنسے رہے ایک کے اوپر ٹرافک ہے، ایک کے اوپر چڑی جا رہی ہے صبح سب میرا روڈ جام ہویا ہوا بہت برا حشر ہے، کوئی نظام ہی نہیں، کوئی سسٹیم ہی نہیں، کوئی کچھ نہیں لاہور میں چیئرنگ کراس پر مجلس وحدت المسلمین کے دھرنے کے باعث مال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئیں مال روڈ بند ہونے سے ملقہ سڑکوں پر شدید دباؤ بڑھ گیا جسے ریگل، اڈا مزنگ، ہال روڈ، صفہ والا چوک، کوئنز روڈ، لارنس روڈ، گورنر ہاؤس اور شارع ایوان تجارت پر بھی ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا ٹرافک جامعہ پھنسے شہری شدید حفظ میں انتظامیاں اور مظاہرین کو کوستے کلکم بیر، قندیل بلوچ قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آگئی اور وہ یہ کہ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ ویڈیو آنے کے بعد برادری اور قریبی رشتداروں نے اس قتل کا فیصلہ کیا ملزم وسیم کے ساتھ مل کر قتل کی منصوبہ بندی کرنے والا چچازاد بھائی حق نواز اور بہنوئی سمیت رشتداروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ قندیل بلوچ کے والد سے تیسرا موبائل فون بھی مل گیا ہے موڈل گرل قندیل بلوچ قتل کیس نے نیا موڑ لے لیا مختولہ کے بھائی ملزم وسیم نے دوران تفتیش باز انکشافات کیے قندیل کی مفتی عبدالقوی کے ساتھ ویڈیو منظریام آنے کے بعد رشتداروں اور برادری نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا تھا ملزم نے بتایا کہ چچازاد بھائی حق نواز کو ڈرہ غازی خان سے ملتان بلایا جس نے واردات پہ ساتھ دیا اس کے بعد وہ قندیل کا ایک فون لے کر فرار ہو گیا پولیس نے حق نواز بہنوی زفر حسین رشتدار اکرم کو گرفتار کر لیا پولیس نے حق نواز سے فون بھی تحویل میں لے لیا ہے تیسرا فون مختولہ کے والد نے بھی حوالے کر دیا دوسرا فون گھر سے ملا تھا پولیس کے مطابق والد سے ملنے والا فون تحقیقات میں اہم ثابت ہو گا لاہور فورنزک سائنس ایجنسی میں ملزم وسیم کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا جس کا نتیجہ آنے میں تین سے چار دن لگیں گے جبکہ ڈیا ای نی ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی